بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں ہمارا منیجمنٹ سکلز پہ بات شروع ہوئی تھی تو آج ہمارا ٹاپک چلتا ہے منیجمنٹ پلیننگ کہ آپ منیجر اور لیڈر اب بن گئے ہیں تو آپ پلیننگ کیسے کرنی چاہیے یہ اب ہمارا سوال ہے یہ دیکھیں کہ یہ ساری صلاحیتیں اس وجہ سے ہی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کا ایک حصہ اس لیے بن رہے ہیں کہ بھی یہ چیزیں آپ کو ڈیویلپ کر چکے ہیں یا کرنی ہیں تو وہ کر لیجئے کیونکہ زندگی میں ہوتا ہے معاملات ایسے آتے جاتے رکھتے ہیں اب وہی برینسٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کب پلین کرتے ہیں اور کیوں کبھی آپ نے پلین کیا بھی ہے یا نہیں کیا اور کیا ہی ہوگا تو کیوں کیا ریزن ہے کس طریقے سے آپ پلیننگ کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ کو اپنے پلین میں کیا کیا آج تک تو اس میں نقصان بھی آیا یعنی اصل میں مجھ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلین کی غلطی سامنے آ جاتی ہے پلیننگ میں آپ کس طرح اپنی پلیننگ کو بہتر کر سکتے ہیں یا وہی چیک لسٹ جو آپ اپنے لئے بنا رہے تھے اور بنا چکے تھے تو اس میں مزید اضافہ یہ بھی کر لیجئے کہ پلیننگ میں یہ یہ چیزیں امپروف کرنے کی ضرورت ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا کیا ہے پھر میں بھی عرض کروں گا اب ذرا میچ کر لیں اور جو رہ گیا ہو تو وہ میرے والی بھی ایڈ کر لیجئے گا آئیے جب پلیننگ کے پروسس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ how to make a plan that works ہوتا کیا ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیٹ گوالز پہلے تو آپ کو objective مقصد ہو کیا چاہ رہے ہیں کیا ہو پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے develop commitment ہاں بھی یہ تیار کریں واقعی کروں میں تاکہ یہ جو فائدہ ہے یہ جو مقصد ہے اس کو پورا کروں پھر تیسرا سٹیپ پاتا ہے develop effective action plans اب آپ plan میں لکھتے ہیں ہاں جی کیا کروں اس کے لیے کیا کیا ہے who what when how یہ سب چیزیں آپ سوچتے ہیں how کون کرے گا یہ میں کروں گا یا کوئی اور آپ کی ٹیم کا کوئی آدمی کرے گا what کیا کرے گا کیا کیا کام ہے کرنے کا when اور کب کرے گا کس ٹیم کرے گا یہ اور how اور کس طریقے سے کرے گا یہ سارے پہلو یہ آپ سوچتے چلے جائیں تو یہ دیکھیں planning کے اندر یہ سب چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کا ذہن اسی پہ ہوتا ہے لیکن practically یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے بھول جاتا اس لیے زیادہ اچھا کہ جب planning میں آپ کے ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہو تو پہلے لکھ لیا کریں جو بھی آئیڈیا ہو چاہے آپ کسی کاغذ میں لکھ دیں چاہے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ میں یا ٹیبلٹ میں یا موبائل میں جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہاں سے آپ لکھ لیا کریں تاکہ اس سے آپ کی planning اچھی ہوگی پھر چوتھا سٹیپ آپ کرتے ہیں track progress toward goal achievements یعنی اب آپ پھر جو plan آپ نے کیا پھر آپ کریں گے یا کروائیں گے لوگوں سے وہ کام آپ کریں گے تو پھر اس کو check بھی کرتے جائیں ہاں بھی ایک پوری check list ہونی چاہیے آپ کیا یہ چیز ایسے ہونی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ اس time پہ ہونی چاہیے اس لئے آپ سے ہوگی تو آپ کی اگر لوگوں سے آپ یہ کروا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ note کرتے چلے جائے ہاں جی اس time پہ یہ ہو گیا یہ نہیں ہوا اس میں یہ مسئلہ ہے یہ problem ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی plan یہ excel پہ اگر آپ اس طرح سے ایک بنا لیں گے تو ایک بقاعدہ آپ کے پاس بڑے اچھی detail ایک پوری آپ کی ایک طرح کی history آپ کے اندر بن جائے گی اچھا آپ خود بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی سوچتے جائیں یار یہ سوچا تھا اس میں یہ ایسے کیا یہاں یار اس میں یہ غلط کی ہوئی یا یہ چیزی اچھی ہو گئی اس کا یہ ہو گیا ہے اس کو آپ کرتے جائیں تو پھر آخری پانچوں سٹیپ ہوتا ہے maintaining flexibility یہ آپ کو ہمیشہ اپنی صلاحیت ہونی چاہیے flexibility کہ آپ کے جب تبدیلی آ جائے تو اس میں یہ بھی کرنا یہ ایسے میں کرلوں گا یعنی اپنی ایک flexibility کی صلاحیت ہو تو پھر آپ کی planning اچھی ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا پھر revise existing plan اور begin planning process anew یعنی یہ اس کے بعد بھی آپ اگر ہوں گا کام ہو گیا آپ ایک نیا پلان آ گیا ذہن میں تو پھر دیکھیں پہلے سٹیپ پہ آپ پھر آ جائیں گے یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا تو آپ منیجر ہوں یا آپ لیڈر ہوں تو آپ کو یہ پوری زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ منیجر بنے نہ لیڈر بنے بات خطو نہیں پھر بھی بننا پڑتا آپ کو کہ آپ شادی جب کرتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے لیڈر تو آپ بن جاتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ بھی یہ apply کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو ایک experience مل رہا ہوگا چاہاں یا یہ غلطی کرتا رہا ہوں اس کو یہ ایسے ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا فائدہ ہے اور flexibility کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات change ہو جائیں تو اب بھی تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں اس کے ایک example ایک دوست کا مجھے آتا ہے وہ اکثر سفر کرتے ہوتے تھے اور وہ ٹرین پہ کرتے ہوتے تھے تو اور بھی بڑے پتلے سے تھے وہ تو ان صاحب نے کیا کیا کہ ایک سفر میں وہ ایسا ہوا کہ رہا تھا آگئی اور بہت بڑی تعداد تھی اب ظاہر ہے economy میں ٹرین میں بہت بڑا راشن ہوتا ہے وہ راشتہ اب ان کو نیند بھی آگئی لیکن اب جگہ نہیں مل رہی کہ اپنی seat پہ یا اپنے برت پہ وہ لیٹ سکتے کوئی جگہ بھی نہیں ملی لیکن اب وہ flexible جسم ایسا تھا ان کا بہت پتلے سے تھے کہ ان کو یہ جگہ ملی کہ جناب یہ جو seat کی back جو ہوتی ہے یہاں پہ میں جا سکتا ہوں تو وہ اس کے اندر گھسے اور چونکہ پتلے سے تھے آسانی سے آئے اور set بھی ہو گئے اور آرام سے سو بھی لیے تو بھی یہ ایک تو ہوا آپ کا جسم کی flexibility پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ آپ ذہنی طور پہ بھی ایک کام کو اس طریقے سے نہیں ہوا تو اس کو ایسے کر سکتا ہوں یہ صلاحیت اگر کم ہے تو پلیز اس کے لیے آپ ایک کے practice کریں اپنے دوستوں سے بھی comments پوچھتے جائیں اور پھر آپ کو feel ہوگا کہاں یارب میں تبدیلی کر لیتا ہوں یا اس کے لیے training کر لیں کوئی آپ lecture سن لیں کوئی book پڑھ لیں تو اس سے flexibility کی صلاحیت آپ کی زیادہ develop ہوتی ہے اب setting goals آپ کو اب میں ایک ایک تفصیل سے عرض کرتا ہوں یہ جو پہلا step ہے set goals تو goals objective جو مقصد ہے اس کے لیے پانچ اس سے جس کا smart کہتے ہیں smart کیا ہے ہر ایک کا ایک ایک حرف سے یہ لفظ آ رہا ہے ایس سے آ رہا ہے specific یعنی خاص specific یہ معاملہ ہے m سے آیا measurable کہ بھی آپ ایک ایسا مقصد حاصل کر رہے ہیں کہ جو measurable جس کا calculate کر کے بھی ہم دیکھ لوں کہ ہم بھی یہ کتنا اچھا ہے اس کا result آیا آ سکتا ہے attainable کہ وہ practically وہ بھی ورنہ مثال کے طور پر آپ اگر یہ آپ کا مقصد آپ یہ بنا لیں کہ یار یہ جو چاند ہے نا یہ میں اس کو پکڑ کے لے جا کے اپنے محبوب یا محبوبہ کو لے جا کے دے دوں گا یہ practical نہیں ہے تو اس کے لیے آپ پوری زندگی لگے رہے ہیں وہ نہیں سکے گئے اس لیے practically مقصد کو سوچئے پھر آپ realistic ایک realistic رویہ آپ کا ہونا چاہیے کہ باقاعدہ really سچ مچ آپ اسے کرنے کے لیے تیاری بھی کر رہے ہو صلاحیت بھی اور پھر timely کہ صحیح time پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں اور یہ کر رہے ہوں تو تب یہ ہے ورنہ مثال کے طور پر آپ یہ آیا idea کہ جناب مرزا غالب صاحب نے شاعری کی تھی میں اس سے زیادہ اچھی quality کی میں کروں گا تو بھی اس زمانے کو practically بہت مشکل ہے یہ آپ کر بھی لیں تو تب بھی وہ time گزر گیا اس لیے کہ ان کی زبان 1860 کے زمانے میں جو ہوتی تھی وہ اب بہت مختلف ہے تو آپ کی بن پھر دوسرا سٹیپ ڈیویلپنگ کمیٹمنٹ گول یا اسی گول کا حصہ ہے کہ اس کے لئے آپ اپنی کمیٹمنٹ ہونی چاہئے کہ ہاں بھی یہ ہے میں کر سکتا اور میں کروں گا بھی نیت بھی آپ کی پکی آ جائے گول کمیٹمنٹ is the determination to achieve a گول اب یہ set goals collectively کہ اس کے لئے پھر اس مقصد کو collectively آپ کے اگر ٹیم بن گئی ہے تو ٹیم کو بھی آپ شیئر کریں ان سے بھی ان کا بھی سوچیں ان کا idea کو بھی تو اس سے یہ آپ کا جو مقصد ہے اس کی پوری detail آپ کو سامنے آنے ہوگی کہ ہاں بھی اس کو یہ ایسے کر سکتا ہوں اس میں یہ چیز ہونی چاہیے تو پھر آپ کی پوری ٹیم مل کے جب وہ سوچیں گے تو پھر اچھا آئے گا جب آپ کا مقصد پبلک کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کو تمام انسانوں تک بتا دیں بس وہ آپ کی ٹیم کے جو لوگ ہیں یا جو بھی آپ شیئر ہولڈر ہیں یا سٹیک ہولڈر ہیں کہ جن جن سے آپ معاملہ ہوتا ہوں بتا دی کریں تب ہی جب آپ پریکٹیکل کرنا شروع ورنہ ہوگا یہ کہ ورنہ آپ کا مذاقی ہوگا کہ یار بڑا سوچتے ہیں بڑا پلان اور کرتے کچھ نہیں اس لی بچ وہ رکھے میں تو وہ بھی آپ کی سپورٹ کریں اور وہ تب ہی سپورٹ کریں گے موٹیویٹ وہ تب ہوتے ہیں کہ آپ خود اپنے پلاننگ کے اندر ان کو بھی شامل کیا ہو ورنہ اگر تو خود پرسنل ہی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں لیکن اگر پوری ٹیم کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پلاننگ میں انہیں بھی شامل کرنا چاہیے develop effective action plans کہ اب یہ action plan بھی آپ نے بنانا نہ کیا کیا کرنا ہے action plan list میں کیا کیا ہوتا ہے کہ specific steps how کون کرے گا who کون لوگ کس آدمی کی ذمہ داری ہونی چاہیے resources what کیا کیا کی ضرورت ہے کیا چیز ہونی چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ چیزیں بھی دیں time period time بھی دیں deadline بھی دیں کہ جنب یہ اگر تو آپ کی team بن تب آپ یہ دیکھئے کہ یہ آپ کا جو how who what when یہ سب کو ضرور اپنے plan کے اندر آپ کریشہ مل tracking progress اب یہ اگلا step ہوتا ہے کہ کام اگلا کر رہا ہو تو تب دیکھتے چلے جائیں set proximal goals short term میں بھی دیکھیں اور پھر distal goals یعنی اگر long term آپ کا plan ہے اس کو بھی time by time کچھ مثال کے طور پر اگر short term ہے تو آپ روزانہ دیکھ لیں اگر long term کا ہے تو اس کو اب ہو سکتا مہینے میں ایک بار دیکھ لیں تو اس میں ضرور آپ چیک کرتے چلے جائیں پھر اس کے بعد gather and provide performance feedback کہ اس میں ان کو feedback بھی دیں آپ بھی آپ نے please کر لیا that's welcome آپ نے یہ بہت اچھا کیا اور اگر غلطی ہو تو وہ بے عزت نہ کریں بلکہ عزت کے ساتھ آج جی کے ساتھ یہاں سے یہ چیز غلطی ہو اس کو یہ ٹھیک کر لیجی needs for be regular and frequent to allow for adjustments جو خود میں بھی اپنے flexibility ہو اپنی team کی بھی training کی ایسی کر دیں تاکہ وہ بھی اس میں صورت تبدیل ہو تو اس کو ہاں بھی یہ اب ایسے نہیں بلکہ ایسے اس طرح سے کر لیں تو یہ ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے پھر maintaining flexibility اپنی flexibility کو بھی رکھتے ہیں اپنی team میں بھی flexibility کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اس کی training کیجئے ان کی options based planning options planning کیا ہوتی ہے کہ keep options open by making small simultaneously investment in many alternative plans plan ہو سکتا آپ چار پانچ قسم کے plan منا لیں یہ صورت حال ہو ہی تو ایسے یہ کام اس طرح سے ہو جائے گی اگر یہ نہ ہو گا تو پھر چلو اس طرح سے ہو اس کے example سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں آپ پاس پانچ product ہے تو آپ نے بنا کے آپ نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ اتنی فیل نہیں آرہی تو پھر آپ فور ان flexible کر سکتے آپ اپنی دوسری product پہ focus کر سکتے کہ یا یہ اس کو زیادہ کر لیتے یا تیسرے کو کر سکتے تو یہ نہیں اس میں flexibility سے یہ فائدہ ہے کہ جہاں جو بھی فائدہ آرہا ہے وہ ہی لے لیں یہ نہیں آرہا تو اس پہ آپ اگر وہ ہی پھسے رہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو میں ایک جلچسپ جملہ یا لفظ ہے جس کو تقلید کہتے ہیں تقلید کیا ہوتی ہے کہ جیسے سوچ لیا کسی اور بزرگ نے سوچ لیا ہم بس ویسے ہی چلتے جائیں گے تو یہ وہ حالت ہے کہ اس کو تقلید کو عربی میں کہتے ہیں کہ جس طرح ایک جانور پہ رسی کی ہے تو آپ اگر مشرق میں جا رہے ہیں تو وہ اونٹ جا رہے ہیں وہ بھی ادھر جا رہا اگر ہم مغرب جا رہے ہیں تو وہ بھی مغرب ہو جائے گا اگر شمال میں جا رہے تو وہ بھی شمال میں ہو جائے گا تو ایسے نو آپ خود صلاحیتیں اپنی دیکھیں اور اگر آپ بلکل آنکھیں بند کر کے آپ بلکل ایسے ہی جانا چاہ رہے تو پھر ٹھیک آپ کی مرضی پھر پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی پھر تو اگر اچھا کی ہے تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے انہوں نے غلط ارکتیں کی آپ بھی کرنے شروع ہو جائیں گے سلاک ریسورسز یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ریسورسز آپ کی ذمہ دار ہے آپ کو جو جو ایک صلاحیت بھی ہے اور جو جو time to money that can be used to address and adopt to unanticipated changes یعنی اس میں آپ کے کیا کیا ریسورسز ہوتے ہیں یہ آپ کے طرف کیش ہے یا آپ کے مستنگاڑی ہے یا کوئی اور آپ کے پاس چیزیں آویلیبل ہیں کہ جس جس سے یہ آپ کی مشین ہے آپ کا فریج ہے ان سب سے آپ چینج ہوئی تو اس کو کیا کریں گے تو پورے پلاننگ میں یہ سب چیزیں کریں گے تو پھر آپ کے کئی options مل جائیں گی پلاننگ کی آپ وہ کر لیتے ہیں صورت حال چینج ہو جائے گی تو آپ بھی چینج کر سکتے اب آگے چلتے ہیں steps to rational decision making یعنی اکل یہ کچھ کرنے لگیں problem gap between a desired state and an existing state کہ یار یہ صورت حال یہ درست نہیں ہے اس کو یہ چینج کرنا چاہیے اور اسی کے لئے یہ آپ کا goal objective اسی سے ہی بنتا ہے پھر managers must be aware of a problem کہ problem ہے کہ ان کو بھی پتا آپ کی team کے جو بھی under آپ manager zone سب کو پتا ہو پھر motivated to solve the problem کہ آپ بھی idea دیں میں بھی دیتا ہوں اور مل جل کے آپ سوچیں have the knowledge skills abilities and resources to fix the problem کہ آپ کی جو جو بھی صلاحیت نے جتنی اللہ تعالی نے دی ہے اور جتنی آپ نے خود اپنی develop اپنی منت سکھی ہیں ان سب کو بھی آپ استعمال کریں آپ کے ساتھی آپ کی team وہ بھی کریں گے تو تب جا کے result اچھا آئے گا identity decision criteria کہ یہ جو فیصل آپ کرنے لگے decision آپ لینے لگے تو اس کا criteria کیا کیا چیز guide judgment indice یہ آپ کے ذہن کے اندر ایک کلک کرتا دماغ میں کہ یار اس کو یہ ایسے کرنا اور یہ دیکھ لیں ایتھیکلی ضرور دیکھیں کہ یہ جو آپ کرنے لگے ہیں وہ درست بھی ہے کہ نہیں اس کو ضرور کریں پھر اس کے بعد ویدہ criteria کہ آپ جس بیس پہ آپ رینک on its own merits آپ اپنے merit کے لحاظ سے یہ زیادہ فائدہ ہے اس میں کم relative relative comparison دوسری اور plans کسی اور نے کی ہو ان کے لحاظ سے بھی آپ match کر لیں دیکھ لیں جس میں بھی زیادہ فائدہ ہے وہ کریں اب یہ اگزیمپل آپ کے سامنے یہ ارز کر دیتا ہوں کہ اپنے گاڑی خرید اس ہی کے آپ موٹر سائکل پرچیز کرنے لگیں تو اس کے لئے دیکھیں فائف کیا ہے کہ یہ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے نمبر فور آپ پوائنٹ اس کو دے دیں کہ جو امپورٹنٹ ہے تیسرے اہم نہیں اور نمبر تو آپ دیں کمپلیٹلی امپورٹنٹ یہ بالکل امپورٹنٹ نہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی آپ خریدنے لگیں تو اس کے لئے نو آپ کے لئے اوپشن پہلے دیکھیں کہ جیسے اس کے لئے کیا چیز دیکھنے کی ہیں پری ڈکٹڈ ریالیٹی کہ جناب کہ نہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اب پانچ پہ اس کے آپ نے دے دیئے کہ یہ دیکھنے کی اونر سیٹسفیکشن کہ آپ اگر کسی اور کی گاڑی لے رہے ہیں تو وہ سیٹسفائے ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا ہو سکتا آپ خود ہو یہ مثال ہے کسی اگر کہیں نہیں کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اپنے آپ باس کو دے رہے ہوں تو ہو سکتا ہے پھر اب اس کو فائیو کر لیں یہ مثال ہے لیکن آپ لوجیکل سوچیں کہ کیا ہونا چاہیے پریڈکٹیڈ ڈیپریسییشن کہ یار یہ گاڑی میں اگر خرید رہا ہوں تو یہ کتنی ٹائم میں اس کی ویلیو گرتی ہے اور کتنی ہے تو ایک صاحب نے وان پر کر دیا ہے ہو سکتا آپ کے لئے امپورٹنٹ نہ ہو یار یہ لمبے عرصے تک رہے ہو سکتا آپ فائیو کر لیں یا آپ اپنے لحاظ سے فیصلہ کریں گے یہ میں اگزیمپل کے طور پر کچھ رکھنے ہیں لیکن یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں آپ خود اس کو چینج کریں اپنا اووائیڈنگ ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس میں یہ ہونے کے چانسز کم ہوں گے یہ گاڑی اچھی مضبوط ہے تو یہ لیکن انجین صاحب نہیں کیا یہ فور پر اس کو رکھا لیکن میں ہوں تو سکتا فائیو کر چلو یار اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک چیز پر ایسے پلان کرتے ہوئے ایک ایک پہلو کو ایمپورٹنٹ یا کتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کو لحاظ سے ریکھتے چلے جائیں پھر چوتھا سٹپ آپ کو کرنا ہے جنر ریٹ آلٹرنیٹیو کوٹس آف ایکشن کہ یہ ہوا تو یہ کروں گا یہ تو یہ جتنی آپ کو اچھے آ جائیں تو پلان آپ کا اتنا اچھا ہوگا ہر جہاں جہاں مثال گاڑی کی خریبنے کی اگر مثال تھی تو آپ ہونڈا کو بھی دیکھ لیں سوزوکی کو بھی دیکھ لیں پھر آپ اسی طرح اور کمپنیوں کے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب یہ کرولا کو بھی دیکھ لیں یا جو جو بھی آپ کو چاہیے جو بھی آپ کو ساری وں کو دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں سب سے بہتر اچھا آپشن کونسی آپ پھر اس کے بعد کمپیوٹ دا آپ ٹیمال کے پلین ہوتے ہائر کرنا ہے بندہ کس کو اس کے لئے بھی آپ یہ اپلائی کریں اگر آپ نے مثال کے طور پر اپنی ٹیم کی ٹریننگ کرنی ہے تو کیا کرنی ہے ٹریننگ اس پہ بھی آپ یہ چیزیں بھی سوچیں اسی طریقے سے آپ سوچ سکتے Limits to Rational Decision میکنگ Logically سوچیں پھر دیکھیں Managers have to Operate in a Perfect World with no Real World Constraint یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی میں دی وی ایک گرام کے لئے یہ ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں دی گئی تو اس لئے یہاں پہ کبھی ideal نہیں ملتا اس لئے پھر جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کوشش کریں جتنا بہتر کر سکتے کر لیں بس اس سے پھر بھی ideal نہیں آئے تو اس لئے یاد رکھیں کہ جو بھی آپ planning کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ issue آئے گا تو اس سے فائدہ کیا آپ کو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ چلو یار اگر limited resources to well as attention کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو چیز کو سب کو بہتر طریقے سے استعمال بھی آپ سہی طرح سے کر سکیں and expertise problems make it difficult to managers to maximum decision ہوتا یہ کہ آپ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں دوسروں کا سنتے بھی نہیں تو پھر اس میں غلطیا زیادہ ہوتی تو اس لیے لوگوں سے بھی پوچھیں اپنی ٹیم کو بھی پوچھیں پھر satisfy a good enough alternative کہ جو سب سے بہترین کے قریب جو بھی آرہا وہ لیں کہ بالکل ideal تو کوئی دن نہیں آئے کہ جو بھی بہتر ہے وہ کر لیں اس کے بعد آئی technological innovation یہ ضرور اب کریں کہ آج کل ہم information age میں اور information بھی بہت available ہے اور بہت کچھ وہ چلتا رہتا تو یہ ایک effort ہے اور ایک performance بھی ہے تو یہ آپ دیکھئے کہ ایک آپ a b c d اس طرح آپ نے کر لیا تو اگر آپ زیادہ آپ technical چیز جیسے گاڑی آپ لے رہے ہیں یا آپ اس سب چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں اب managing innovation اب یہ بھی ایک جدید چیزیں آ رہی ہیں اس کو ضرور دیکھ لیا کریں built to creative work environment آپ ایک اچھی ٹیم آپ بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو جتنا creative ایک اچھی صلاحیتوں والے اور نئے اچھے آئیڈیاز لینے والے لوگوں کو آپ شامل کریں اپنی team میں use experiential approach to manage innovation during discontinuous change کہ یار آپ کے ذہن میں جو plan بنا ہے اب آپ اس کو تھوڑا چھوٹا سا ایک ایک experience کر کے دیکھ لیں اگر اچھا result آرہ تو اس کو پھر زیادہ کر لیں اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری company بھی یہ کرتی ہیں کہ جناب جو نئی product اگر وہ لا رہے ہیں تو اس کو پہلے وہ تھوڑا سا test کرنے کے لیے تھوڑی سی بنا کے دیکھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو colleagues کو بھی فری میں بھی دیکھتے ہیں دیکھتے کہ جناب اس سے اب وہ پتا چلا کہ جناب ان کو پسند آیا اور یہ majority کو آ گیا پھر آپ سوچتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے اس کو بڑی طرح سے launch کریں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی use compression approach ایک compression approach بھی ہوتی ہے کہ manage innovation during incremental change کہ یار اگر کوئی ایسی change آئی تو پھر اس میں یہ کروں گا تو بعض کچھ ایسے managers بھی اچھے ہوتے ہیں کہ بہت جو جو بھی ممکن صورتیں ہو سکتے ہیں یا ہر ایک اپنا پلان بنا بیٹھ دیتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ پھر وہ پلان میں ہی آپ کا time اتنا گزر جائے کہ وہ کام ہی ختم ہو جائے تھے ضرورتی نہ ہو تو سوچ سمجھ کریں اس کے بعد competent of creative work environment یہ لازمی ہے کہ آپ اگر ایک آئیڈیاز آنے چاہیے اس کے لیے organizational encouragement بھی ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ کی team کا ساتھی آپ کا assistant ہو junior ہو تو وہ بھی اگر آپ کو ایک idea دیں آپ پسند نہ بھی آئے تب بھی appreciate ضرور کریں تاکہ خوش تو ہو idea تو آئے supervisory encouragement یہ بھی ہے کہ جب وہ practical کرے تو ایک آدمی کرے دوسرا چیک بھی کر لے تاکہ چھوٹی موٹی غلطی ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائے پھر work group encouragement یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک group میں اگر وہ کام ہو رہا ہے تو ان سب کو بھی appreciate کریں encouragement کریں تاکہ وہ سارے motivate ہوں تو کام اچھا ہوگا freedom بھی دیں لوگوں کو عزت دیں اور ان کو اتنی آزادی بھی دیں کہ ان کے ذہن میں جو ideas آ رہے ہوں وہ بھی آپ سے share کریں آپ اس کے head ہے lack of organizational impediment کہ اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس آپ پہلے ہی پلان کر لیں تو پھر اس کے لئے پیار ہوتے ہیں اس کے ایک example ہے جیسے disaster recovery پلان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ مسئلہ آیا تو ہم کیا کریں گے تو آپ پہلے پلان پیار ہو تو پھر اچھا ہوتا ہے مثال کے طور پر لوگ بھی بچ جائیں گے اور اگر کوئی بہت important چیز ہے وہ بھی بتا دو یا نکلتے گے یہ ضرور پکڑ لیں بس تو یہ ہو جائے تو اچھا ہوگا challenging work کہ جو ہر ایک کو اپنی team کے والوں کو ایک اچھا اچھا challenge بھی دیں challenge سے ہوگا کہ ان کی motivation زیادہ ہوگی صلاحیتیں بھی ان کی اچھی آ رہی ہوگی یہ دیکھئے کہ اس طرح سے آپ اپنی planning اور اپنے کام کو آپ بہتر کر سکتے ہیں تو جنب یہ تھا planning سے کچھ عرض لیکن اصل اصول وہی ethics کا ہے جو جنت میں جانے کا ہے تو پھر یہ کریں جنت میں جانا ہوتا یہی ہے کہ یہ جو ایسا attitude بنتا ہے تکبر کا خوش حامد پند کا اگر بے حیائی اور اس نوعیت کا آتا ہے تو پھر اس دنیا میں بھی نقصان کافی آتا اور آخرت میں تو جو آنا ہے وہ آ رہا ہے اس لئے یہ سوچ لیں اب جو سوالات ہیں بلا تکل اب ہی مل کر لیجئے جزا کر لو خیر وحسن جزا